جنگ کا میدان تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر سے جنگ لڑ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کافر کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑ گئے اور جیسے ہی آپ اس پر اپنی تلوار چلانے والے ہی تھے ویسے ہی اس کافر نے گستافی کی اور اس نے آپ کی چہرے پر تھوک دیا اور آپ نے اسے فوراں چھوڑ دیا اور کہا جا میں نے تجھے ماف کر دیا اور وہ کافر حیران ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی آپ نے تو مجھے گرا دیا تھا اور آپ چاہتے تو مجھے قتل بھی کر سکتے تھے اور میں نے تو تمہارے چہرے پر تھوکا لیکن اس کے بوجود بھی آپ نے مجھے ماف کر دیا اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا بات تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب تمہیں قتل کر رہا تھا تو صرف اللہ کے لئے کیونکہ میری تلوار تو صرف اللہ کے لئے اٹھتی ہے اور میں جہاد صرف اللہ کے لئے کرتا ہوں لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور اگر اب میں تمہیں قتل کرتا تو یہ اللہ کے لئے نہیں بلکہ یہ میرا ذاتی ہوتا اور میں تمہیں غصے میں قتل کر دیتا اس لئے میں نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ کافر آپ کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا